السلام علیکم دوستو دنیا کرکٹ کی انپریڈکٹیبل ٹیم گرین شرٹس کو ہی کہا جاتا ہے یعنی کہ پاکستان اور یہ وہی ٹیم ہے جو کسی بھی بڑی سے بڑی ٹیم کو دھول چٹا سکتی ہے اور ساتھ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے بھی ہار سکتی ہے اس ٹیم سے دنیا کرکٹ کو وسیم اکرم، عمران خان اور وقار یونس جیسے زبردست فاسٹ پولر دیئے جنہوں نے کئی تاریخیں رکم کی اور ساتھ میں بیٹس مین کی بات کریں جواب بیٹس مین دیئے جس میں انزمام الحق، سعید انور اور جاوید میاں داد جیسے زبردست بیٹس مین ہیں جنہوں نے دنیا کرکٹ پر راج کیا تو آج آپ جان سکتے ہیں ٹاپ پاکستانی اوڈی اے ورلڈ ریکارڈز جنہوں نے سب ہی پاکستانیوں کے سر فخر سے اونچے کر دیئے اور فخر محسوس کروایا تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور انڈ تک ویڈیو ضرور دیکھے گا نمبر ایک کی بات کریں تو موسٹ رنز بائی ٹیم ان اوڈی اے یعنی کہ اوڈی اے کرکٹ میں سب سے زیادہ رن پاکستان ٹیم نے ہی اسکور کیے اور چیز بھی پاکستان ٹیم نے کیے تو ہائیس اسکور اگنس زمبابی کے خلاف پاکستان نے تیم سو ننانوے رن بنائے تب ہی فخر زمان نے تاریخ رقم کرتے ہوئے نوٹ آؤٹ دو سو دس رنز بنا دیئے ہائیس سکسیسفل رن چیز ان تھری فورٹی نائن بابر آزم کی کیپٹن سی میں اگنس دو تھاؤزن این ٹوئنٹی ٹو آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے زبردست کارنامہ انجام دیا 349 رن چیز کرنے کا بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا اسی کے ساتھ ساتھ بابر آزم کی کپٹانی میں حالیہ ورلڈ کپ میں دو ہزار تیس کے سری لنکا کے خلاف پاکستان ہی وہ واحد کم تھی جنہوں نے ورلڈ کپ میں بھی یہ ریکارڈ قائم کیا ہائیس چیزنگ تھا جنہوں نے 345 رن سری لنکا کے خلاف چیز کی اور اس میچ میں عبداللہ شفیق اور محمد رزمان نے تاریخ قائم کرتے ہوئے سینچر کے ساتھ اپنی ٹیم کو فتح دلوائی نمبر دو کی بات کریں تو پاکستان وننگ فینش ان او ڈی آئی ورلڈ کپ یعنی کہ پاکستان نے وننگ ورلڈ کپ صرف ایک ہی دفعہ جیتا 1992 میں اور وہ بھی عمران خان کی کیپٹن سی میں انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے سیکنڈ ہائیس تری جاوید میاداد 437 رن انہوں نے پورے ٹورنمنٹ میں بنائے اور یہ سیکنڈ ہائیس تھی 1992 میں ٹاپ وکیٹ ٹیکر سونگ کے سلطان وسیم اکرم تھے جنہوں نے اٹھارہ وکٹی لی ہیں اور پورے ٹورنمنٹ میں انہی کی سب سے زیادہ وکٹی تھی اور یہی پلئر آف دی میچ کا اوارڈ لینے میں کامیاب بھی ہوئے اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ کے ریکارڈز ہیں پاکستان کا وہ کچھ یوں ہے کہ 1999 کے فائنل میں پاکستان نے شکست کھائی اس کے بعد 1987 میں 1983 اور 2011 کے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پاکستان نے کھیلا نمبر تین کی بات کریں تو سب سے زیادہ رن میڈل آرڈر میں بنانے والے کون تھے پاکستان کے انزمام الحق میڈل آرڈر میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے پاس ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان ٹیم کے لیے رن بنائے انہوں نے اپنے کریئر کی اوڈی آئی میچز میں 350 ایننگز میں 11,739 رنز بنائے ہیں جن میں 10 سینچریز اور 83 ففٹیز شامل ہیں ان کے بعد اسٹالش بلے باز محمد یوسف نے اوڈی آئی میچز میں 267 ایننگز میں 9,554 رنز بنائے ہیں جن میں 15 سینچریز اور 62 ففٹیز شامل ہیں اور اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو بابر آزم زبردست سٹائلش اور شوٹ کھیلنے کی مہارت رکھتے ہیں اور جانے بھی جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ رنز کے امبار اکٹھے کرتے جا رہے ہیں اور صرف 108 ایننگز میں انہوں نے 5,474 رنز سکور کر لیے ہیں جنہوں نے 19 سینچریز اور 29 ففٹیز بنا رکھی ہیں دوستوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم پاکستان کرکٹ کے سب سے زیادہ ٹاپ اسکورر بلے باز بن جائیں گے یا نئی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ہائیسٹ ایننگز سکور کی بات کریں تو فخر زمان پاکستان ٹیم کی طرف سے ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے 2018 میں زمباوے کے خلاف 210 رنز کی نوٹ آؤٹ ایننگ کھیلی جو کہ پاکستان اوڈی آئے کی سب سے لمبی ایننگ ہے دوسری لمبی ایننگ سعید انور نے کھیلی جنہوں نے 1997 میں انڈیا کے خلاف کھیلی جس میں انہوں نے 194 رنز بنائے اوڈی آئے سینچریز کے حوالے سے سب سے آگے سعید انور ہیں جنہوں نے 20 سینچریز سکور کر رکھی تھی بابر آزم صرف ایک سینچری پیچھے ہیں سعید انور سے اور بہت جلد ہی وہ پاکستان کے سب سے زیادہ سینچری بنانے والے ریکارڈ میں اپنا نام درج کر لیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم واقعی پاکستان ٹیم کے لیے اس وقت زبردست کھیل پیش کر سکتے ہیں اور کیپٹن زبردست بن سکتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ان کی حوصلہ ابزائی کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ